آپ کو بھی بتا دوں ایک بات میں اگر کروپتی بننا چاہوں کتنا دل چاہتا ہے نا عرامی بات میں تو انشاءاللہ ایک دو سال سے کم میں بن جاؤ کچھ کرنے کی ضرورتی صرف ایک گھر میں تاویس کی دبان پڑھ دو کہ یہاں ناکام محبت کو کامیابی میں تبدیل کیا جاتا ہے سندل سے سندل محبوب آپ کے قدروں میں تو پرانا ہو گیا آپ کے تلوے چاہ رہے گا سمدھنے بات جادو تون سفیلہ اور معلوم نہیں اس قسم کی بہت ساری فلیتے فلیتے ان تمام کا مناسب ریٹ پر علاج کیا جاتا ہے یہ جو اس قسم کی چیزیں میڈیا پر لائی جاتی ہیں قیامت آرہی امام میڈی آنے والے ہیں دجال آنا دجال جائر ہونے والے ہیں حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم یہ علامات ظاہر ہو گئی لہذا امام مہدی بس ابھی بس آئی آئے بس اس بارے میں ایک اصول اور ذاقتہ بہت اچھی طرح سے ذہن رکھی ایک اصول ذاقتہ قائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے مطالعہ جتنی بھی پیش کوئیاں کی ہیں یا جتنی بھی خبریں دی ہیں مستقبل میں جن کا ضرور ہوگا ان کے بارے میں کوئی تاریخ کوئی صدی کوئی دن متعین کر کے نہیں بتایا اور نہ ہی صحابہ اکرام نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ حضرت مہدی آئیں گے تو ہمیں بتا دیجئے کہ کب آئیں گے یعنی اس کے دن تاریخ بتا دیجئے صحابہ نے یہ سوال کیوں نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ گرام کو بلہ ضرورت سوال کرنے پر افقابندی تھی کہ جتنا بتا دیا جائے اس پر اپنی استطاق کے مطابق عمل کرو سوال پوچھ پوچھ کے اس میں اضافے نہ کرو حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال سے اس قدر غضبنات ہوتے تھے کہ بساوقات صحابہ گرام بہت سے ایسے سوال ہوئے نہیں کر پاتے تھے جن کی ضرورت تھی اس خوف سے کہ کہیں ہم تو یہ سمجھ رہے کہ ضرورت ہے اور حقیقت میں ضرورت نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر غضب نہ آجائیں آج کھوٹ کرے کر کے پوچھ پوچھ کے ایسی بات ہیں جن کی شریعت میں زیادہ ان کے بارے میں بہت وضاحت نہیں کی غز غز کے اس میں پھر اس کے جو فسادات ظاہر ہوتے ہیں مثال کے طور پر پیشگوئی کر دی فلا تاریم کو امام میدی آنے والے نہیں آئے اس ساری کتابیں جو اس موضوع پر لکھی گئی تھی لوگوں کو ان سے بھی اور ان کے مصنفین سے بھی اعتماد اڑ جاتا ہے اور بعض لوگوں کو حدیثوں سے ہی اعتماد اڑ جاتا ہے سمجھنے بات ہے حضرت مہدی کی بشارت دین بس ہمیں یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ ایک نہ ایک وقت ہوگا جس میں حضرت مہدی دنیا میں آئیں گے جب آنے کا ٹائم ہوگا تو ہمارے مشورے سے نہیں آئیں گے آئیں گے اور اللہ ان کے برحق ہونے کے دلائق دنیا پر قائم فرما دے گا ہمیں یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام قیامت سے پہلے پہلے اس زمین پر نازل ہوں گے یہ یقین کرنا ضروری ہے ہمارے یقینے کا حصہ رہے دن تاریخ مہینہ سال کیا ہوگا آپ سے ایک سال بعد دو سال بعد ہی سال بعد یا ایک ہزار سال بعد اس کے بارے میں ہمیں معلومات برو بھائی نہیں ہیں حدیث میں قرب قیامت میں خوراسان سے ایک لشکر نکلے گا جو حضرت مہدی کے ساتھ ملے گا اور اللہ اسے دنیا پہ غلبات آخرمائے گا خوراسان افغانستان کا ایریہ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ لڑائی ہو رہی ہے مجھ سے آگے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ وہی مرادیس ہے کیونکہ خوراسان ہے اور پوری دنیا سے جنگ بھی ہو رہی ہے باون تریپن ملک اکھٹے ہو کے پٹ رہے ہیں الحمدللہ کیا خیال ہے غلط تو نہیں کہہ رہا باون تریپن ملک سارے ملکیں تاریخ میں کبھی اس طرح سے مار نہیں خائی اتنے سارے کافروں نے ملکے جس طرح سے آپ پٹائی ہو رہی ہے تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہوتے ہیں کہ یہی بولشکر ہے لیکن یہ دعویٰ کرنا بھی درست نہیں ہے یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں بس اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ خوراسان سے لشکر اٹھے گا اب وہ یہی ہے یا ان کے بعد کوئی اور ہوگا یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے این ممکن ہے یہی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نہ ہو بلکہ اس کے بعد کوئی اور کوئی اور لشکر ہو جس چیز کو اللہ کے نبی نے یقینی طور پر بیان نہیں فرمایا اس کے بارے میں تجسس کرنا اس سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے قیامت کب آئے گی ہمیں اطلاع نہیں ہے اتنا بتائی کہ آئے گی قیامت سے پہلے کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی ہمیں وہ معلوم ہے کہ نشانیاں یقیناً ظاہر ہوں گی مگر کس وقت میں دن تاریخ مطاعت کر کے ہمیں کسی نشانی کے بارے معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کے پایا کیونکہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا دن آئے گا کہ لوگ جب رات کا وقت ہوگا اب اس طرح میں جا کے سو جائیں گے حدیث کا مفہوم ہے صحیح حدیث ہے یہاں تک کہ رات کا وقت جب مکمل ہوگا لوگ صبح صادق کا انتظار کریں گے لیکن صبح صادق نہیں ہوگی صبح نہیں ہوگی لوگ تھک جائیں گے دیکھیں یہ کیسی نشانی ظاہر ہوگی جو سائنس کو آجز کر دے گی کیونکہ سائنس موجزوں کا انکار کرتی ہے سائنس دان جو ہے وہ کہتے ہیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لوجک ہوتی ہے لوجک ہوتی ہے وہ نہیں مانتے کہ بغیر بات کے بھی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے حدیثہ کو اللہ نے پیدا کی وہ نہیں مانتے کہ آج میں جانے کے بعد بھی کوئی زندہ بچ سکتا ہے جیسے عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچایا وہ نہیں مانتے کہ مردہ جب ہڈیاں اس کی ہڈیاں زمین میں گل سڑکے ختم ہو جائیں گی تو وہ دوبارہ زندہ ہو کے انسان بن سکتا ہے وہ اس کے ملکی رہے ہیں اللہ رب العزت نے جہاں پیغمبروں کے ہاتھوں بہت سارے موجزات ظاہر کیے یہ بتانے کے لئے کہ لوگوں کی نظر اسباق سے ہٹ جائے اور مسبقل اسباق کی طرف چلی جائے یہ ایک اہم بحث ہے کہ آج ساری خرامی بربادی ہی اسی دنیا پر ہے کہ لوگ ہر چیز کو اسباق سے جوڑ دیتے ہیں ہر چیز کو جوڑ دیتے ہیں اسباق سے جس سے دنیا میں خساب ہو رہا ہے اب آپ اگر اسباق سے ہر چیز کو جوڑ دوگے تو ظاہر ہے جو چوری اور بکیتی کرتا ہے وہ پیسے زیادہ کمار لیتا ہے اور جو بٹیارہ ریڈی لگا رہا ہے جو موچی بن کے بیٹھا رہا ہے محنت مزدوری سے وہ کم کمار لے کیا خیال ہے بھئی ایک بات تو یہ نمبر دو جو چوری دکیتی کر کے زیادہ کمار لے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا اور ساری دنیا کے ماہرین کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو وہ اپنی خواہشات کی تکمیل زیادہ اچھی طرح سے کر سکتا ہے ہر چیز پیسوں سے آتی ہے کیا خیال ہے بھئی کر لے سکون اور اتمنان بھی اسی کو حاصل ہوتا ہے تو یہ سارے بند باندے ہوئے ہیں اسباب کے پہلے یوں ہوگا پھر یوں ہوگا پھر یوں ہوگا پھر ایسے ہو لہذا جب ان اسباب کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو پھر اللہ کا اعتماد توقل اللہ ہی ہے جو پیٹ بھرتا ہے اللہ ہی ہے جو سکون دیتا ہے یہ سب باتیں خضول قسم کی معلوم ہونے لگتی ہیں سبر میں آ رہی ہے وہی بات آپ حضرات کے یہ نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ جو مولیس لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ کچھ سمجھ جانے والی باتیں نہیں اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دمان کروا کے بٹھاتے ہیں کیونکس بیسی دیتے ہیں رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کی پیدا کر لیا تو وہ لوگ کہتے ہیں تو چلو ایک آت دفعہ ہو گیا وہ ہو گیا یہی تھوڑی ہے کہ مجھے بھی اللہ میں بھی اللہ پہ توقل کروں گا تو مجھے بھی ملے گا یہ توقل اللہ پہ اعتماد اللہ کی طرف نظر مال کمانے میں شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کا خیال کرتا یہ ساری کے ساری باتیں ایک سائنٹسٹ کی نظر میں خضول اور لا یعنی اور لعب اور بیکار ہیں سمجھ رہے ہیں بھئی بات کو اگر آپ میں یہ ساب دیں گے نہ کرتے نکلائیں گے ہاں ہوں کہیں گے تو میں سمجھ رہا ہوں برنا میں یہ سمجھ رہا ہوں میں ٹی وی میں آ رہا ہوں ٹی وی میں بند آ رہا ہوتا ہے بس بار ویٹھ کے لوگ چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا تو تبدیل کرو بٹن ڈبا کے بوسرے مولی صاحب لے آؤ یہ والے یہ والے اچھے نہیں لگ رہے ہیں آج دنیا جو ہے نا وہ سائنس کی دنیا ہے اتنی تو اقیقی ہے ہم یہاں بٹن ڈباتے ہیں پنکھا ادھر بھومنا شروع ہوتا ہے سائنس دان کہتے ہیں دیکھو یہ خود سے نہیں ہو رہا یہ کسی سبق کے بغیر نہیں ہو رہا یہ بٹن ڈبے گا کرنٹ جائے گا الیکٹران حرکت میں آئیں گے گھومے کے وہ ہوتے ہوتے ٹکر مارتے مارتے ادھر تک پہنچیں گے مقناطیسی لہریں پیدا ہوں گی اور مقناطیسی لہروں کی یہ خاصیت ہیں کہ جب وہ لہریں پیدا ہوتی ہیں تو وہ ظاہر ہے نیچے لہا ہے وہ گھومنا شروع کر دے گا گھومے گا تو ساتھ میں پر لگا دیا وہ پر بھی جب گھومیں گے پر کو تھوڑا سا ٹیڑا کر دیا تو وہ گھومیں گے ہوا کو کٹیں گے اور ہوا نیچے آئے گی اس میں کون سی ایسی گھبرانے میں بڑھ یہ سارا اسباب کے تحت ہو رہا ہے اسباب سے ہر کے کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو گھڑلی زمین میں ڈالی جاتی ہے اور اس سے جو اترہ اترہ کے درخ پیدا ہوتا ہے یہ ایسے ہی نہیں ان کی لوجک ہے زمین میں نیٹروجن ہے کھار ہے مٹی ہے پانی ملکہ نیٹروجن پیدا ہوتی ہے نیٹروجن پیدا ہوگی تو جب بھی گھڑلی میں جائے گی تو یہ ہوگا کہ اس سے اتنا نکلے گا ہی نکلے گا صحیح نا وہ سارا پروسس جو بائیلوجی میں پڑھایا جاتا ہے زائیگور بنتا ہے بھی یہ ہوتا ہے وہ اپنے نکلتی ہے یہ ہوگا نہ ہونے پر تاجب ہونا چاہیے کہ زمین میں گھڑلی ڈالی تو درخ پیدا کیوں نہیں مورا ہونے پر کوئی تاجب نہیں ہونا چاہیے سب ایک لوجک کے تحت ہو رہے لہذا وہ ہر چیز کو ایک پروسس اور لوجک کے تحت لاکے اللہ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں اور اگر اللہ کے وجود کو مانتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں بس اس حد تک ماموں کے ایک بسی خالق نے یہ چیزیں بنائی ہیں اس اللہ کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے اس اللہ پر اعتماد توقع کرنا ان تمام چیزوں کی چندہ ضرورت نہیں سمجھیں مرک ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خالق نے اس دنیا میں ہر چیز کو ہر سباق سے ہی جوڑ دیا ہے اگر یہ کہا جائے کہ پیغمبر ایک لاکھ چوٹیس ہزار پیغمبر صرف کس غلط نظریہ کی اصلاح کے لئے آئے ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی یہ نظریہ ہی غلط ہے یہاں ایک بہت بڑی بھول ہو رہی ہے انسان سے بہت بڑی بھول ہو رہی ہے وہ بھول انسان یہ بھول کر رہا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ دنیا کی یہ چیزیں اسباق سے جڑی ہوئی ہیں تو وہ یہ ذہن سے اس کے بعد نکل جاتی ہے کہ جو اتنے بہترین اسباق سے ایسے ایسے اسباق سے اتنے بہترین نتائج پیدا کر سکتا ہے وہ بزاتے خود اسباق کا مہتاج نہیں ہے برنہ وہ ان اسباق کو اس نے کس سبب سے پیدا کیا اسباق پیدا کرنے کے لئے بھی تو کوئی سبب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے دیکھو کمپیوٹر میں آپ ایس کا بٹن دباتے ہیں اے کا بٹن دباتے ہیں اسکرین پہ اے لکھ کر آجاتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک اسباق کے تحرم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے لیکن کیا ان اسباق کو جوڑنا یہ جو سوفیئر ڈالا گیا کمپیوٹر میں اس ڈالنے کے لئے کسی اور سبب کی ذریبت نہیں پڑی ہوگی انسان کو یا ایسے سوچا اور بن گیا نہیں آری سمجھوں یا کچھ سے سوچا کسی نے اور ظاہر ہے جب پہلی دفعہ کلکویٹر لے جاتی گیا گیا پلاسٹک کو بٹن بٹن جوڑ گیا بنا دیا گیا پھر سوچ سے سوچتے رہے سوچتے رہے اس سے جدید چیز اس سے جدید چیز تو ہر چیز کو مختلف مراری سے گزار کے بنایا گیا ہے پہلا مرحلہ جس سے انسان آغاز کرتا ہے اس میں انسان کی اپنی طاقت اور قدرت کا دخل نئیم ہوتا اس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی ایسی طاقت بغیر کسی سبب کی چیزوں کو پیدا کر دے جو چیزوں کے پیدا کرنے اور بنانے میں اسباب کی موٹاج نہیں ہے باہت درہاں ٹیکنیکل قسم کی ہے تھوڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے آج کلک سائنسدانوں کا نظریہ ہے اکثر اسکول کی کتابوں میرے خیالے پڑھائے بھی جاتا ہے کہ یہ جو کائنات بنی ہے نا یہ ایک زبردست دماغے کے ساتھ بنی ایسے ہی ہے نا دماغہ ہوا تھا اس سے یہ سب چیزیں ٹوٹ کے علیدہ ہوئی علیدہ ہوئے کہ زمین جو ہے وہ سورج سے ٹوٹ کے علیدہ ہوئی پھر سورج کے گھومنا شروع کر دیا چاند زمین سے ٹوٹ کے علیدہ ہوا جس نے زمین کے گھومنا شروع کر دیا تو ایسے گھوندے گھوندے پورا کیاکشائیں بن گئی کروان پوری کیاکشائیں ایک دوسرے کی گھومنے نہیں اور ایک کسی اور کیاکشائیں گھومنے نہیں ایسے گھومان دیا سے تو یہ نظریہ کیوں بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ دنیا کسی لوجک کے تحت وجود میں آئی ہے کیونکہ جب دھماکہ ہوگا جب دھماکہ ہوگا تو دھماکے سے چیزیں حرکت میں آتی ہیں کیا خیال ہے؟ سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ دھماکہ ہوگا تو چیز حرکت کیونکہ آواز کی لہریں پیدا ہوتی ہیں وہ لہریں ٹکراتی ہیں تو چیزوں کے حرکت بھی پیدا ہو جائے یقین نہ آئے تو ایک دھماکہ کروانے سب ہل جائیں گے ٹھیک ہے؟ اللہ نہ کرے کہ دھماکہ ہوگا لیکن اب تو شب برات کا پٹاہہ پھٹکے بھی لوگ بیچارے ہل جاتے ہیں دھماکے اتنے سنے ہوئے ہیں کہ پٹاہوں سے بھی دھماکوں کی رہنا وہ وہم ہونے لگتا ہے کہ کوئی بم تو نہیں پٹا اب جو ہے انہوں نے یہ لوجک بیان کی کہ دھماکہ ہوا تھا اور یہ زمین ٹوٹ کے علیدہ ہو گئے پھر جب علیدہ ہوئی ہے تو مادہ میں ایک اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ اس میں کشش ہوتی ہے ایک دوسرے کو کھیچتا ہے کہ تو ہم ایک دوسرے سے اس لئے نہیں چپک رہے کہ یہ جو زمین نے ہم کو کھیچاوا ہے اپنی طرف کہ زمین نکال دے جائے ہم دھرام سے ایک دورے سے مل گئے بڑا مکناتی اس جب موجود ہو تو چھوڑے مکناتی اس اثر نہیں کرتے تو اب یہ سب چیزیں جب علیدہ ہوئی ہیں تو دھماکے کی رفتار کیونکہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ یہ بہت دور چلی جائے اتنا دھماکہ تھا کہ ایک دوسرے کی کشش سے باہر نہیں جا سکی ہیں چیزیں ٹھیک ہے نا لہذا اب ایک لوجک کے طرح پر ایسا دھماکہ ہو سکتا ہے دھماکہ جب ایک ترتیب سے ہوگا تو یقینا بہت زیادہ چیزیں ایک دوسرے سے دور بھی نہیں آئیں اس کی مثال ایسے جیسے چھوٹا سا مم پڑھے تھوڑا سا مل گئے خدا نہ پاستہ کوئی ایٹم مم پڑھ جائے اللہ نہ کرے تو ایسا بلکہ پھر تو شاید موقع ہی نہ ملے بھارنے کا زوردار دھماکہ ہوگا تو جتنا زوردار دھماکہ ہوگا اتنا زیادہ ہلے گا اتنا ہی ایک دوسرے سے دور بھی ہو جائیں گے تو وہ سائزان یہ کہتے ہیں کہ دھماکہ کیونکہ بہت زیادہ زورد سے بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں یعنی زمین جب سورج سے ٹوٹی تو اتنا دور نہیں چلی گئے کہ سورج کی کشش سے ہی باہر نکل گئی اور اتنا ہلکہ بھی نہیں تھا کہ تھوڑا سا علیتہ دور جا کے دوبارہ اس سے ٹکر آ گئی سمجھ رہے ہیں بلکہ یہ کنارے پر جا کر اس نے گھوننا شروع کر دی سمجھ میں آتی یہ بات بھئی اگر واقعی اس قسم کا ٹیکنیکل دھماکہ ہو تو یہ ایک لوجک کے تحت آتی یہ بات کہ اس کے یہ اثرات ظاہر ہوں گے لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے جس کو سائنس دان پی جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا دھماکے میں بزاتے خود روح ہے جسم ہے جو اتنا سوٹ سمجھ کے ہو رہا ہے کیا خیال ہے کیا کوئی دھماکہ خود سے کوئی اگر تو دھماکے میں بیچار دھماکہ تو ہوتا ہی ناسمجھ ہے تب ہی تو ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں ہونا نہیں چاہیے دھماکے کی ناسمجھ کی سب سے بڑی طریقی یہ کہ جہاں ہونے چاہیے وہاں ہوتے نہیں دوسرا اتنا اتنا سمجھدار دھماکہ کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے زمین کو کتنے کلومیٹر دور لے کے جا رہا ہے چاند کو پھر زمین سے دھوڑ کے کہاں لاکے اس ٹاپ لگا دینا ہے کہہ کشاؤں کی نظام کو کیسے بنانا ہے یہ تمام چیزیں تمام چیزیں اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اس دھماکے کو پیدا کرنے والا کرنے والا دھماکہ پیدا کرنے میں کسی سبق کا بہتاج نہیں ہے وہ کن فیقون کی طاقت سے کام کرتا ہے ہر چیز کی ابتداء میں اگر آپ جائیں تو ماننا پڑے گا کہ اس چیز کا پیدا کرنے والا بغیر کسی سبب کے اس چیز کو بنایا ہے اس نے اس سے پہلے کوئی سبب نہیں تھا شاید میں نے پچھلے بیان میں یہ ایک بات زکر کی تھی میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں جان پڑتی ہے پڑتی ہے نہیں پڑتی جب یہ جان پڑتی ہے تو جان پڑنا کسے کہتے ہیں سائنس اس کی کیا وزاعت کرتی ہے کہ زندہ ہو گیا ہو تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جب بچے کا دل حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے دل کی حرکت یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بے جان نہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس سے بچے کا دل حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے کیا ہوتا کیا ہے کافی عمر والے ڈاکٹر ہیں یہ اس لئے کہ نوجوان ہوتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھانوں کو فیوری پتہ ہی نہیں یا ڈاکٹروں کی رائے باروں میں عمر گزار چکے ہیں کہنے لگے یہ آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ پہلی مرتبہ بچے کا دل کیسے دھڑکتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کو دھڑکانے کے لیے دماغ سے ایک کرنٹ آتا ہے جو دل کو حرکت دیتا ہے سمجھ رہے ہیں اور دماغ سے کرنٹ اسی وقت آئے گا جب دل سے خون دماغ کی طرف جائے گا دماغ میں جان جب ہی بڑھے گی اور دل سے خون اس وقت تک نہیں جائے جب تک دل دھڑکے گا نہیں دل سے خون اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک دل دھڑکے گا نہیں دل دھڑکے گا نہیں تو دماغ حرکت میں آئے گا نہیں اور دماغ حرکت میں آئے گا نہیں تو دل دھڑکے گا نہیں تو یا تو ایسا ہوتا نا کہ جیسے جس کا دل بند ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو جھڑکے بھی دے گا وہ تو چونکہ باہر آ گیا بچارا پلک لگا کے کچھ بھی دے دو اس کو زہر دے دو یا جھڑکے دے دو جو نہیں لیکن ماں کے پیٹ کے اندر ہے اسے کیا دے بھائی زندہ پھرنے کے لیے اسے تو جب تک اس بچے کا اپنا دماغ حرکت میں آ کے دل کو آرڈر نہیں کرے گا چل رہی تو اس وقت تک دل چلے گا نہیں اور دماغ اس وقت تک آرڈر کرے گا نہیں جب تک دماغ میں جان نہیں پڑے گی خون نہیں پہنچے گا اس میں تو ڈاکٹر صاحب نے بتائے کہ آج تک یہ معاملہ کسی سائنس دان سے حل نہیں ہوا کہ پہلی مرتبہ بچے کے سینے میں دل کیسے دھڑکتا ہے میں نے بتایا نا ہر چیز کی اگر آپ ابتدا میں جائیں گے تو ماننا پڑے گا کہ یہاں خالق کائنات اپنے ارادے سے سبب کے وغیر کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے وہ یہاں تو دل کو حرکت دیتا ہے کہ تُو چل جا جب ایک دفعہ بھی دھڑک گیا تو ایک سرگل وجود میں آ جاتا ہے ایک دفعہ بھی چلے لیکن پہلی مرتبہ چلانا ہی وہ کمال ہے جس سے انسان آجز ہے اس کائنات کو اس خالق کائنات نے اسبات کی دنیا میں جوڑ دیا لیکن یہ جوڑنا اس کی علامت ہے کہ وہ خالق کائنات نے صرف اس کائنات کو جوڑا ہے اسبات سے لیکن وہ اس کائنات کو چلانے میں اس کو بنانے میں اور ان اسبات سے نتیجہ مرتبہ کرنے میں خود کسی سبب کا محتاج نہیں ہے خود کسی سبب کا محتاج نہیں ہے دیکھیں اس کی بہترین مثال دنیا میں کوئی صدر یا وزیر آزم اپنے اختیارات قصیم کرتا ہے لوگوں کو دیتا تم بجلی کے ہو کائی ایسی کے بڑے ہو تمہارا کام ہے بجلی نہ دینا لوگوں کو کسی دن مانے میں اس کے بارکس ہوا کرتا تھا آج کل یہ تمہارا کام ہے وارٹر سپلائی کرنا تم وارٹر کے علاوہ ہر چیز سپلائی کرنا یہ اس طرح کی بہت سارے شوگیں ہیں جو حکومت نے تقصیب کیا ہوئی جو وارٹر سپلائی والے ہیں وہ ہوا سپلائی کر رہے ہیں کمال کی بات یہ ہے نل کا کھولیں ہوا آ رہی ہوگی اور جو کی ایسی والے ہیں وہ ہاتھ کل جنریٹر کا کاروبار کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ بجلی تو ہم نے دینی نہیں ہے لہذا جنریٹر کا کام زیادہ زیادہ کر رہے ہیں ابھی تک تو جنریٹر گزارہ کر رہے ہیں سی این جی بھی بند ہونے لگی ہے تھوڑے دنوں میں جنریٹر سے بھی جائیں گے ایک کام کر لیں تو زندگی میرے پاس لوگ آتے ہیں روتے ہوئے بجلی کا بھی گیس کا بھی یہ بند آئیے میں ان سے ایک بات کہتا ہوں میں کہتا ہوں کیا بجلی کے بغیر زندگی بزارنا ممکن نہیں ایک دفعہ ہمت کر لو میٹر نکال کے تچرے میں ٹھین گئے پھر تو میٹر نکال کے گیس کے چولے سنرل بندر سب نکال کے پھر تین چار مہینے مجاہرہ ہوگا لپڑیاں لا کے جڑاؤ گے اور مغرب ہوتے ہی اندھیرہ ہو جائے گا صحیح ہے نا تو میں نے کہا تین چار مہینے کے بعد جب اس محول کے عادی ہو جاؤ گے تو پھر جلدی سونے کی عادت بھی پڑھ جائے گی صبح جلدی اٹھنے کی عادت بھی پڑھ جائے گی اور اللہ کا بات ہے کہ سورج کی لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ قیامت تک کبھی بھی نہیں سورج کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی تو اسی طرف آہستہ آہستہ ہم آ رہے ہیں میرے بھائی کافر جو ہے نا کافر یا وہ سائنٹسٹ جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے وہ دنیا کی ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے جبکہ خالق کائنات اس کائنات کو بنانے والا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ اس کائنات کے اسباب کی گتھیوں میں سلج کر مجھے نہ بھول رہے گئے جو مصبیق الاسباب اس لیے اس خالق نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے اور ان کو موجزے بھی دیئے یہ بتانے کے لیے کہ بھی دیکھو اگر اسباب سے سب کچھ ہوتا تو بوسیٰ کے ہاتھ میں لاتھی سانپ نہ بنتی عبرانی علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا تو وہ آگ سے زندہ نہ بچ نکلتے عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا نہ ہوتے اور یہ موجزے اور یہ کرامات قیامت تک ظاہر ہوتی لئے گی ان کا مقصد بنیادی کیا ہوگا کہ لوگوں کی نظر اسباب سے ہٹھ کے مصبب الاسباب کی طرف سے لی جائے اور لوگ یہ نظریہ بنا لیں کہ خالق کائنات ان اسباب سے ہمارے کام بناتا تو ہے ان اسباب کے ذریعے لیکن وہ کام بنانے میں ان اسباب کا محتاج نہیں ہے لہذا اصل کی طرف نظر رکھو اصل کی طرف اور دن رات اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے مشاہدہ بھی ہوتا ہے جو چیز دولت کمانے کا ضرور ہوتی ہے وہی چیز گلبر کا سبب بن جاتی ہے جو دواء شفا کے لئے بنائی گئی تھی وہی دواء انسان کو بیمار کرنے کا سبب بن جاتی ہے جو خوراک زندہ رہنے کے لئے کھا رہا تھا وہی خوراک موت کے گھاٹ اٹھارنے کا سبب بن جاتی ہے جو سفر کامیامی کے لئے کر رہا تھا وہی سفر ناکامی کا سبب بن جاتا ہے اور آپ پیغمبروں کے موجزوں میں اگر بھور کریں گے یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت عیسی یہ جو اصل میں یہ پورا میں نے تمہید بان دینا یہ بنیانی طور پر یہ بتانے کے لئے کہ اللہ نے قرب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں کیا نوزول کے لئے ان کا انتخاب کیوں کیا اللہ نے جتنے پیغمبروں کے موجزے دی اگر آپ ان موجزوں کو بھول کریں گے تو اس قوم میں اور ان موجزوں میں آپ کو مناسبت نظر آئے گی ایسے ہی نہیں دیدی حضرت موسیٰ کی لاتھی کو سام بنایا ہے حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ موجزہ دیا جا سکتا ہے دو حضرت عیسیٰ کو دیا گیا مردوں کو زندہ کرنے والا لیکن یہ موجزہ حضرت موسیٰ کو نہیں دیو کیوں نہیں دیا حضرت موسیٰ علیہ فیران کے دربار میں جائے ہیں تو اللہ نے کہا کہ ہمیں لاتھی پھکو زمین پر سام بن جائے یہ نہیں کہا کہ مردے کو زندہ کر رکم بیزن اللہ کہے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پیغمبر کو بھی جو موجزہ دیا جاتا ہے وہ ایسا دیا جاتا ہے کہ اس قوم کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے کہ یہ موجزہ ہی ہے اس میں اسباب کو کوئی دخل نہیں ہے بنی اسرائیل میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم تھی ان میں جادو گروں کا ایک قصرت بہت زیادہ تھی اور جادو کا بہت زیادہ نواز تھا اور جادو کر اسی قسم کے ٹوٹکے کرتے ہیں لاتھی کو سامپ بنا دینا کسی کو بندر شکلی بنا دینا جادو کر اس طرح کی حرکتیں گھتے رہتے ہیں وہ لوگ جادو کی حقیقت پوری طرح سمجھتے تھے کہ جادو ہے کیا اگر ان کے سامنے ہی موجزہ دیا جاتا نا مردے کو زندہ کرنے والا تو کہتے ہیں شاید کوئی ایسی ماجون کوئی ایسی دوائے ازاد کر لیو کوئی ایسا انجیکشن ہو جو ٹھکے سے لگایا جاتا ہو ہماری غیر موجود بھی نہیں اور ایک گھنٹے کے بعد آکے کوئی ازاد اللہ کہہ کے اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ ماری دور جس نے جو چیز دیکھی نہ ہو وہ اس کی حقیقت کو سمجھتا نہیں ہم نے سائنسی ترقیہ دیکھی ہوئی ہے نا ہمیں پتہ یہ موبائل سے ہم جو امریکہ میں بات کرتے ہیں کوئی جادو وہ موجزہ نہیں ہے کہ ہو جاتی ہے ریڈیا ہی لہریں نکل کے ہماری بات تو کہاں سے کہاں پھیج سکتی لیکن اگر کوئی ایسا آدمی آج ہے جو سائنس سے واقف نہ ہو تو وہ تو بیچارہ کے ہوشوں کے گرے جائے کہ ہو یہاں اسے امریکہ پتہ نہیں کیسے بات بھی ہو رہی ہے دیکھ گئے رہے ہیں دوسرے کو اور ہوائی جہاز میں بیٹھے حوال ہو رہے گا وہاں پہنچ گیا وہ سمجھے گئے یہ جنات اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں جہاز کو یہ انسانوں کا کام نہیں ہو رہا ہے جس قوم میں جو فن رائج ہوتا ہے وہ قوم اس فن کی حقیقت سے پوری طرح واقف ہوتی ہے جادو ایک ایسا فن ہے جس میں لاتھی کو سامپ بھی بنایا جا سکتا ہے جس میں انسانوں کی شکلیں تبدیل کی جا سکتی ہیں جادو پر یہ کرش میں کرتب دکھاتے رہتے ہیں لیکن وہ اس کی حقیقت جانتے ہیں کہ اصل میں ہوتا کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں لہذا ان کو پتا ہے کہ حقیقت میں لاتھی کو سامپ بنا دینا یہ کسی کی طاقت نہیں ہے واقعی لاتھی سامپ بن بھی جائے جادو کے زور کے سامنے والی کی آنکھوں کو اندھا کر کے لاتھی کو سامپ دکھا دینا تو ممکن ہے لاتھی کو سامپ بنا دینا ممکن نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موجزہ کیا دیا کہ اے موسیٰ آپ کی قوم میں بڑے جادو پر ہیں جو لاتھی کو اشدہار سامپ بنا ہوا دکھا دیتے ہیں لیکن میں آپ کو موجزہ دوں گا آپ لاتھی زمین پر دیکھو گے لاتھی سامپ بنتی بھی صرف نظر نہیں آئے گی سامپ بن جائے گی جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اگر انسانوں کے بس میں ایسا ہوتا نا ماہیت تبدیل کر دینا تو ہم جادو پروں کے حوالے وہ چاندی اور یہ ساری چیز لاکھیں دیتے ہیں وقت میں منتر منتر کلی کلکتر بھوجہ منتر چھو پر دے تاکہ یہ سونا بن جائے کیا خیال ہے اگر اتنے بڑے ڈھلے کو بھی جادو پر سونا بنا دے جادو پر کے تو وارے نیارے ہو جائیں لیکن جتنے ننھ دھڑن میں سارے جادو پر ہی ہوتنے بیشار پہننے کے لیے پورا لنگوٹ نہیں ہوتا جن کے پاس جادو پروں کی شکلیں دیکھو اور ان بیشاروں کے غربت دیکھو جاتی ہیں اور اگر کسی کے پاس پیسہ ہوگا بھی تو لوگوں بے خوب بنا بنا کے لیا ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ منتر پر کے اس نے سونا بنا دیا کسی چیز کو اور پھر وہ موج بستی شروع کر دی ورنہ تو بہت آسان ہے سونا بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی آجائے گھاس آجائے اس کو منتر پر کے روٹی بنا دے اور مٹی کو سالن بنا دے اور کھانا چھو کر دی کیا فیالے دیں اس کائنات کا نظام بھی برباد ہو جائے گا لیکن جادو پر ایسے ایسے فن جانتا ہے کہ جس سے پوری پوری قوم کو بے خوب بنایا جا سکتا ہے آپ کو لگے گا کہ باتے یہ سونا بن گیا ہے ہمارے ایک دوست جاننے والے صدر میں کہیں جا رہے تھے ایک بابا نظر آیا اتنی بڑی دھاڑی اور کھڑا ہے ٹوپی بہن کے تصویحات میں کہتے ہیں مجھے دیکھ کے بلائے بھئی یہ بھی چھوٹی چھوٹی دھاڑی ان کی سر پہ ٹوپی بھی بلائے بھئی دھا دیکھا ہے درہ شریف سادمی لگ رہا یہ واقعہ سنانے والے نے مجھے خود سنایا واقعہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں کہتے ہیں ہم چلے گئے جی فرمائیے کہا بیٹا یہ ماچس کی تیلی اٹھا یہ جو زمین پر پڑی اٹھانا کہہ رہے میں نے اٹھائی کہہ رہے اس کو موہ میں رکھ لیں میں ڈڑا گئے بھئی موہ میں کیسے رکھوں اس کو ماچس کی تیلی ہے انہوں نے کہا رکھ لے رکھ لے فکر نہ کر بھاپا بہر پہنچا کہہ رہے میں نے جب موہ میں رکھی تو چبھائی تو وہ مصری وہ کیا بن گئی وہ ماچس کی تیلی نہیں تھی مصری سمجھتے ہیں میں میٹھی بیٹھی چبھا گے کھا گیا میں مصری اسی طرح اس نے کہا یہ پتھر پکڑا گھر بن گیا گھر کا ٹیسٹ آ رہا ہے ایسے دو چار اس نے دکھائے کہہ رہے میں نے پانچ سو کا نوٹ نکال کے بابا کو پکڑا ہے بابا نے کہا یہ جتنے آمیل ہے نا یہ بات یاد رکھو میں بار بار اس طرح آتنا ہوں یہ جو جنات چڑیل اتارنے کے لیے آمیل اور تاویس گندوں کے لیے جتنے آمیل بیٹھنے ہیں چاہے وہ دیو بندی ہو چاہے بریل بھی ہو چاہے تبلیغی ہو چاہے مجاہد ہو دو باتوں میں سے ایک بات لازمی ہوگی یا تو فراڈی ہوگا فراڈی سمجھتے ہیں فراڈی ہم سب ہیں تو سمجھتے ہی ہوں گی فراڈی ہوگا دو نمبر آدمی ہوگا یا ہوگا ایک نمبر نمبر ہوگا مگن عملیات کر کر کے اس کا اپنا دیوان بیچارے کا خراب ہو چکا ہوگا اس لئے اس کو کبھی کسی پہ چڑیل نگر آئے گی اس لئے میں اکثر بتاتا ہوں کہ جن چڑیل خدا نخواستہ کسی پہ آ جائے تو اس کے لئے کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ کسی بزرگ کا خلیفہ ہی کیوں نہ ہو اپنی خانکا میں باقاعدہ چلا رہا ہو اور ذکراللہ کی کسرت سے اس کی پیشانی پہ نور کی کرنے نکلتی بھی نظر کیوں نہ آ رہی ہیں لیکن خدا کے لئے آپ اس کے پاس علاج کے لئے نہ جائیں ساری زندگی کے لئے پشتائیں گے آپ اتنے بڑے بابیں ممبر کے بیٹھ کے ایسے ہی نہیں کیے جاتے سمجھ میں آری بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دو نمبر ہوگا بہت دفعہ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں سپیل میں میں ایسے نیک نیک لوگوں کو جانتا ہوں جو عملیات کرتے ہیں نیک ہے مجھے ان کے متحدہ جو دزار ہونے پر ان کے نیک ہونے پر کوئی شبہ نہیں ہے لیکن پروپلم یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہی عملیات کرتے ہیں چلے ویلے کاٹتے ہیں تو ان چلے کاٹنوں کا دوسرے پر باب میں اثر ہوتے ہیں اپنی کھوکڑی بھی اثر پہلے ہوتا ہے سمجھ میں آری بات ڈاکٹر کے لیے معالج کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دماغ سلامت ہو سب سے پہلے ضروری ہے یا نہیں ہے آپ کسی ایلوپیٹک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اگر وہ پاکل ہوگا آپ جاؤ گے علاج کے لیے آپ کو کیا پتہ یہ میں بولوں گا کیا یہ بتا نہیں سمجھے گا کیا نفس چیک کرے گا تو خب اس کو خانسی سے تعبیر کر دے گا دماغ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی سلامتی کے بغیر کسی بات کا اعتبار نہیں ہے کوئی عالم ہو گستی ہو دماغ نہیں ہے تو مسئلے صحیح بتا سکتا ہے اے ان تو بہت ہے مگر دماغ ہی کام نہیں کرتا تو آمل جو آملیات و عملیات کرتے ہیں ان کا اپنی خوبری سلامت نہیں ہوتی بچاروں کی کیونکہ اتنے چلے کاٹنے کے بعد کسی انسان میں طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے دماغ کو محفوظ کر سکے کیونکہ دماغ بھی ایک حد تک کام کرتا ہے آپ اگر بیٹھ جائیں تو آپ بھی تھوڑے سے ذہنی تواسل کھو بیٹھیں گے حقیقت بتا رہا ہے طبی اللہ کے نبی نے اپنی طاقت اور خدرت سے زیادہ عبادت سے منع فرمایا ہے یہ آملی لوگوں کے پاس آت گئیں یا آپ کو دیکھتے ہی بتا رہیں گے ایسے غور کریں گے کچھ ہے کچھ تو ہے یعنی اگر آپ بہت ہی پیرے مڑے ہیں پھر تو پیوک پچاس ساٹھ جمنات ہیں آپ کے اوپر لیکن آپ بالکل نارمل فٹ فٹ نظر آ رہے ہیں تو وہ غور سکر رہے ہیں کچھ تو ہے زیادہ نہیں تھوڑا سا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں بے وکوف بنانے کے لیے بات دفعہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے کچھ نہیں ہے تاکہ لوگوں کو اعتماد آ جائے کہ وہ یہ ہر ایک پہ کچھ نہیں بتاتے بازوں کو بغیر کچھ کہے بھی چلتا کر دیتے ہیں تاکہ پھر جس کے بارے میں کہنا ہے کچھ ہے اس کے بارے میں یقین آ جائے کہ اس پہ تو واقع ہوگا کیونکہ اس پہ نہیں تھا ہونا ہوتا تو یاد دونوں پہ ہوتا یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں اس سے زیادہ ان کی کوئی حردیقت نہیں ہے سوال تاکہ پھر جننات چوڑیلوں کا علاج کرے کیا جننات تو ایک بارہ حردیقت ہے آ جاتے ہیں کیا خیالیں تو اس کا جواب یہ ہے دیکھو بعض چیزوں کی دوائیں بازار میں بہت ملتی ہیں سر میں درد ہوگا پینڈال ہے یا نہیں ہے سر میں درد ہے بخار ہے اس کے لیے کونسی دوائی ہے پینڈال اب صرف اگر سردرد بخار ہے تو اس کے لیے داکٹر کے پاس لوگ نہیں جاتے یہاں دو رب ہے کہ پینڈال پھریتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر جائے گا داکٹر کے پاس تو یاد رکھیں یہ جو جننات اور یہ غلط قسم کی اثرات ہیں ان کے علاج کے لیے قرآن مجید میں کچھ صورتیں نازل ہوئی صورہ فلق صورہ ناس آیت الکرسی اس کے علاوہ صورہ فاتحہ یہ چند ایک مخصوص صورتیں اسی کے لیے نازل ہوئی ہیں تو یہ ایک ایسی ٹیبلیٹ ہے ایسی دوائی ہے جس کو کس نے بنایا بولو بھائی خالق ہے کائنا اب اس دوائی کے استعمال کے لیے آپ کو کسی آرے کرشے آدمی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جس پہ جن چڑھا ہوا ہے آپ صورہ فاتحہ پڑھ کے خود ہی اپنی پھوک استعمال کریں بغیر کسی خرچے کے آپ کا ہاں ہو جائے گا انشاءاللہ سمجھنے بات اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گناہگار آدمی ہیں آپ کی پھوک نکوسر نہیں ہوگا تو مہلے پروس میں کوئی تھوڑا سا نیک نظر آئے آپ اس سے پھوک مروا لیں عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آپ کہیں گے بھائی اس کو تو پتا نہیں ہے جن کیسے اتارا جاتا ہے تو یاد رکھو جن اتارنے کے لیے جن اتارنے کے طریقے پہ پتا ہونا ضروری نہیں ہے جب ایک دوہ متعین ہے جیسے پیلیڈال سردرد کی دوہ متعین ہے یا نہیں تو آپ سردرد کو ختم کرنے کے لیے سردرد ختم کرنے کے طریقوں کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے دوہ کا معلوم ہونا ضروری ہے اس کے لیے سمجھنے بات کو نہیں آنی میرا خیال لباس ہے تو آیتا لکرسی سورہ فاقیاس فلق سورہ ناس وغیرہ پڑھ کے آپ خود دم کر لیں نہیں فائطہ ہوتا پانی پر دم کر کے پانی کی چھیٹے مارے انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا پھر بھی نہیں ہوتا تو آپ سمجھ لیں کہ اب یہ فائدہ نہیں ہو سکتا اللہ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالنا ہے مجھے محطت اس پر صبر کرنا پڑے گا بس کیونکہ ہر بیماری کا اللہ نے دنیا میں یہ ایک بادہ نہیں کیا کہ میں اس پر شفا بھی دھول گا ورنہ تو دنیا سے آزمائشیں ختم ہو جائیں یہ بھی میں دوسرے درجے بھی بات کر رہا ہوں ورنہ جنات بھاگ جاتے ہیں ایسے گھروں سے ہم نے بھگایا الحمدللہ میں عامل لئی ہوں نہ مجھے یہ چیزیں آتی ہیں میں نے پہلے لئے جب جن بھگایا کسی کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ جن بھوتا کیا ہے بھاگتا کیسے ہمارے کسی خریبی پہ چڑھاوا تھا وہ روٹ پھوٹ ہو رہا ہے ہمیں گلائم بھئی یہ دیکھو صحیح ہے نا یہ ہے ہم نے کہا بھئی ہمیں تو بیس قسم کہ ہم نے مزا کبھی کیا ہی نہیں خود بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ خیر کرے تو ہم نے وہ سورہ فاتحہ پڑھی آیت الکرسی پڑھ کے پھوگی پھوگیں مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے تو مجھے لگ رہا تھا میری پھوگ نہ ختم ہو جائے گئی اتنی پھوگیں ماری ہیں لیکن جب پھوگ مارتا تھا تو وہ لگتا تھا کہ اس کو لگ رائے جا وہ بڑا چیستہ چلاتا بہت تھا وہ جن اس اندازوں کا کہ یہ کچھ ہے اس میں چکر رہے تھا میں نے ان لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ مجھے جنات اتارنے نہیں آتے اگر میں کہہ لیتا تو پھر وہ وہ جن بھاگ بھی جاتا تو وہ کہتے یہ بھاگا نہیں ہے اسے نظر ایسے آ رہے پھاڑ تو پھر وہ جن مجھے دھمکیاں دینے لگا میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا میں نے بھی آستین شرائے پانے کا دیکھتے ہیں کیا کر لیتا ہے وہاں ایسی قال ہے کہ کر لیتا تو میں کیا کر لیتا آپ خود بتاؤ اگر کچھ کر لیتا تو ہم کیا کر لیتا لیکن ہم نے کہا اگر تم دھمکیاں دے رہو لڑائی میں تو وارال آدمی کو اپنی بھادری دکھانی پڑتی ہے نا لڑائی میں اگر یہ کہیں ہاں بھئی اگر تم نے کچھ کر لیا پھر تو جنات کے سامنے نہ کبھی ہاتھ جوڑا جائے ایک بات یاد رہ نہ کبھی ان کے سامنے بزدلی دکھائی جائیں جنات انسان سے ڈرتے ہیں جنات انسان سے ڈرتے ہیں تو پھوک مارتے رہے پھر آفل وہ بھاگ گیا پھر یہ کام کفہ آگیا پھر ہم نے چھیٹے وٹے پانی کی دم کر کے مال پھر بھاگ گیا تو وہ قریبی رشدار تھے بار بار آ رہا ہے بار پر جا رہے میں آنے گا یہ ہی کرتے رہا ہوں اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں تو الحمدللہ پھر ایسا فائد نہ ہوا کہ کوئی مہینے ہوگا ہے کیا کہ نہیں آیا حالکہ وہ ایسا مریض تھا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ آٹھ دس سال سے جن اس پر چمٹا ہوا ہے اس کی جان نہیں شوڑ رہا تو یہ میں اپنے کمالات نہیں بیان کر رہا ہوں میں نے آپ کے اعتراف کیا کہ مجھے یہ چیزیں کی آتی لیکن یہ آنا اس کے لیے آنا کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے بغیر آئے بھی آپ اس پر یہ چیزیں کریں گے تو بھاگے گا لیکن آپ کسی عامل کے پاس چلے گئے مذہب کے ممبر میں بیٹھا ہوں 99.9 فیصد 99.9 فیصد بلکہ 100 فیصد پھر قامت تک نہیں بھاگے گا یہ بتا ہوا وہ سمجھ جائے گا یہ کس قسم کی پارٹی ہے وہ سمجھ جائے وہ کہہ گا یہ اپنے مطلب کے لوگ ہیں اب ان کو گشڑو عاملوں کے پاس یاد رکھو جنات کی طبیعت میں شیطانی ہوتی ہے اور وہ انسان کو بیدین بنانا چاہتے ہیں جب وہ کسی پر مسلط ہو گئے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر بلانا کو راگ رہے ہیں کبھی کسی عامل کے پاس کبھی جیو بنجی کبھی بریل بھی کبھی ہندو کبھی پندر سارے ٹیسٹ کرا لیے اس میں تو بکتی طور پر وہ جاتے بھی اتا کہ یہ جاتا رہے ان آگلوں کے پاس تو وہ جنات سمجھ جاتے ہیں کہ اس آدمی کو بیوٹوب بنانا اور اس کے عقیدوں کو خراب کرنا یہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں لہذا وہ دیرے ڈال لیتے ہیں پھر صرف اسی طرح محدود نہیں رہتے اس کے بھائی بہنوں پر رشہدانوں پر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں سمجھنے بات کو اور میں نے جو علاج کا آپ کو طریقہ بتائے خود سے جو کرنا ہے کر لو اس سے پہلی بات تو 99.9 فیصد جمکان ہے انشاءاللہ کہ ایک نہ ایک وقت بہت جلد وہ بھاگ جائے گا فوری طور پر نہ بھی بھاگ بھوٹی جنات بھی آپ کو آزماتے ہیں وہ اتنا تن کرے گا وہ دیکھے گا کہ یا رہی یہ بھی جائے گا ضرور کسی پندت کی کے پاس جائے گا ضروری آپ اس کو مایوس کر دو کہ تُو میرے مریض کی جان بھی لے لے گا یعنی بھا زبان حال مو سے نہیں کہیں کہ تُو مار بھی دیکھر تو میں کچھ نہیں کروں گا یعنی اپنے عمل سے بتا دیں کہ بھئی نہ بھئی یہی کروں گا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا تو میں جو کرنا ہے کر لے اگر آپ نے اپنے عمل سے اس کو مایوس کر دیا تو یاد رکھیں جیسے انسانوں کے پاس آج کر ٹائم بہت کم ہے جناتوں کے پاس کی ٹائم کم ہے وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑے گا کسی دوسرے کو تنگ کر ہو جائے یہ تنگ ہونے والا آدمی نہیں ہے اللہ کے اعتماد اور توقع والا آدمی ہے میں اس کو جتنے اس کے مریض کی جان بھی لے لوں گا تو یہ اس سے زیادہ آگے بڑھے گا سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے بات یہ باتیں آپ کو فری میں بتا رہا ہوں اور بڑی قیمتی باتیں ہیں قدر کر لیں ان باتوں کی شاید آپ کو اتنی تفصیل اتنی وضعات کے ساتھ سننے کو نہ ملے گئیے کئی نہ ملے سننے کو میرے اس قسم کے بیانات سن کے کئی لوگ آئے اور انہیں اعتراض کیا کہ آپ نے جو باتیں گئی تھی ہم نے تجربہ کر کے دیکھا وہ بلکل سو فی صد دروس نکلی اور یہ باتیں ہوائی باتیں نہیں ہیں آپ صحابہ کسی حرکت کو دیکھیں صحابہ کرام میں بھی جنات آتے تھے مگر کسی عامل کا وجود اور تصور اس زبانے میں نہیں تھا کبھی کسی سنا خلا صحابی رضی اللہ کا ایک خوکہ تھا جس میں بیٹھتی وہ چڑیلیں بڑایا کرتے تھے ابھی سنا آپ بتاؤ میرے بھائی سنا آپ حالی کہ جنات صحابہ پر بھی آئے ہیں بعض جنات نے صحابہ کی جان لیے ایک صحابی شہید ہوئے جن کے قدل کرنے سے لیکن اس کے بعد کوئی ایسی دکان کوئی ایسا خوکہ نہیں تھا لیکن انہی صحابہ نے جنات اتارے ہوئے ہیں حدیث میں آتے ہیں ایک دفعہ صحابہ کا تغفہ جا رہا تھا یہودیوں سے راستے میں کوئی گاؤں تھا دہا تھا ان حضرات نے مسافر ہونے کی وجہ سے ان سے مطالبہ کیا تو وہ تھے بارا یہودی مطالبہ پورا نہیں کیا انہوں نے اللہ کی قدرت ان میں سے کسی شخص کو جن جڑا ہوا تھا وہ یہودی لے کر آگئے صحابی کے پاس صحابہ کنام کے پاس کس پر سے یہ جن اتار دیں تو وہ صحابی کہتے ہیں صحابی نے صورہ فاتحہ پڑھ کے اس پر پھوک لگانا شروع کی تو وہ کہتے ہیں جیسے جیسے فاتحہ پڑھ کے پھوک لگاتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے گرہیں اس کے سے کھل رہی ہیں کسی نظر سے بانتا ہو ایک ایک گرہ کھولی جا رہی ہے یہاں تک کہ وہ بالکل ٹھیک تھاک ہو گیا اس کے عوض میں انہیں کافی ساری بکریان اور یہ جانا حدیعہ دیا ہوں لوگوں نے تو یہ حضرات نے خود بھی کھائے اور اللہ کے نبی نے بھی کھائے جب یہ وفاد اللہ کی نبی کے پاس پہنچا تو اللہ کی نبی کو یہ واقعہ سنایا آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے رخیہ ہی ہے تو اس سے بنطلعہ صحابی کو یہ عین بھی نہیں تھا کہ یہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے شفا دے دیں گے انہوں نے ٹرائی کیا ہے کوئی قرآن ہے پڑھ کے دے جو یہاں ایک اور میں فقی مسئلہ بیان کروں یہاں سے عامل لوگ اس حدیث سے یہ بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ دم دروت کر کے پیسے لینا بھی جائز جب اتنی بکریاں لے لی تو ہم تو سو پچاس رمائے لے رہے ہیں کیا فیال ہے لہذا بہت سے عاملوں نے اپنی ٹھیک تھاک میں آپ کو ابھی بتا دوں ایک بات میں اگر کروپتی بننا چاہوں کتنا دل چاہتا ہے نا تو انشاءاللہ ایک دو سال سے کم میں بن جاؤ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں صرف ایک گھر میں تاویز کی دبان پڑھ دوں کہ یہاں ناکام محبت کو کامیابی میں تبدیل کیا جاتا ہے سنگ دل سے سنگ دل محبوب آپ کے قدبوں میں تو پرانا ہوگی آپ کے تلوے چاہتے گا سمجھے بات جادو ٹونے سفلیات اور معلوم نہیں اس قسم کی بہت ساری فلیتے پلیتے ان تمام کا مناسب ریٹ پہ علاج کیا جاتا ہے قطار لگ جائے گی سب سے پہلے جو آپ نے میرا اتنا بیان سنیں اس کے خلاف آپ لوگ ہی جمعہ کی نماز پڑھ کے گھرنی جائیں گے آدم سے زیادہ لین لگائے گے کھڑے ہوگے وہ یہ بھی نہیں دیکھیں گے محلی صاحب نے اتنی لمبی تغریر کیا بھی لیکن یہ ان چیزوں میں اتنی اٹریکشن ہے وہ کہتے ہیں ٹرائی کرنے میں کیا جانا ہے پرچی تو ہے نا لگ دیا اب سو پچاس سو سو آدمیوں سے اگر روز آنا شروع ہو جائیں سبحان اللہ اور ان سو پچاس میں اتفاق سے اگر پانچ دس کو فائدہ ہو گیا ہر ایک کے مقدر میں مسئیبت تو نہیں لکھی ہوتی نا باتوں کے سو اگر محبوب ہیں سنگل تو ایک نہ ایک تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ خطوہوں میں ایسے ہی آگے گرے گا اگر تاویز نہ بھی سو آدمی محبت کی ٹرائی مارتے ہیں تو امپائر تو کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا تو اب وہ یہ کہا آپ کامیاب ہو گیا تو ریجسٹر میں میں اپنے ریکارڈ میں لکھ لوں دیکھو اتنا سنگل تھا اتنا سنگل تھا مگر یہ پرچی کلائی قدموں میں اس کا ٹیلی فون نمبر یہ سب چیزیں ہیں لہٰہا آئندہ میری دبانداری کے لیے ایک بہت اچھا میرے پاس موقع ہاتھ میں آ جائے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں جو حدیث ہے نا کہ صحابہ اکرام نے دم کیا اور اس کے پیسے لیے اس سے صلاح کرتے ہیں کہ یہ عاملوں کی تنخائیں اور کمیشن حلال یہاں ایک ٹیکنیکل باری فرط ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھئے دیکھئے ایک آدمی میرے پاس علاج کرانے کے لیے آئے اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں اس کو پتا ہے کہ مولوی صاحب حکیم نہیں ہے یہ مولوی ہیں عالم ہیں مسئلہ بتا دیں گے اس کے خیال کے مطابق مسئلہ بتا دیں گے لیکن اس کو پتا ہے کہ ان کو حکمت سے طب سے ڈاکٹری سے کوئی تعلق نہیں اب وہ میرے پاس آئے کہ مولوی صاحب مجھے ہی بیماری ہے میرے سر میں درد ہے میرے پیٹ میں درد میرے پاؤ میں درد تو ویسے آپ ڈاکٹر تو نہیں ہیں لیکن آپ ظاہر آپ کسی محول میں پلے بڑے ہیں کبھی آپ کے بھی پیٹ میں درد ہوا ہوتا تو کوئی آپ کا تجربہ ہے کہ آپ نے کوئی گولی کبھی کھائیو آرام ہو گیا تو مجھے بھی بتا دیں میں اس کے پچاس روے دوں گا سمجھے بات میں نے کیا کیا میں نے اس کو بتا دیا آپ پہ پینڈال کی دو گولی صبح دو گولی شان کو کھا دو سردرد بھی آرام ہوتی ہے اور پچاس روے مجھے دے یہ پچاس میرے لیے حلال ہوں گے اس میں کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے یہ پچاس میں کیوں لے میں کہا رہا ہوں میرا ٹائم کو دوسرے کاموں کے لیے میں تمہیں تیبی اور اپنے تجرباتی مشورے بھی دینا شروع کر دوں ان مشوروں کی الگ فیس ہوگی جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کسی بھی چیز کی فیس لے سکتا ہے انسان خوک مارنے کی بھی مشورے کی بھی لے سکتا ہے ہر جب چیز جس میں ٹائم فرش ہو رہا ہے چاہے ایک سیکنڈ کا ٹائم ہی کیوں نہ ہو اس کا کمیشن لیا جا سکتا ہے سمجھے دیں بھاک کو لیکن مجھے پتا ہے کہ میں حکیم نہیں ہوں میں نے ایک اشتہار لگا دیا اور کہا کہ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے میرے پاس کشیف لائیں مناسب ریٹ پر دمائیں دی جاتی ہیں اب لوگ میرے پاس آئیں گے مجھے حکیم سمجھ کے باکٹر سمجھ کے لوگ کہیں گے فلاں کے پاس جاتے تو اتنا اچھا مشورہ نہ ملتا اس آدمی کے پاس جائیں گے تو یہ اس کام کا ماہر ہے اب جو مجھے کمیشن دے رہے ہیں وہ صرف دوا کا نہیں دے مشورے کا نہیں دے رہے وہ میری ماہ دے رہے ہیں ہم گرگم فیسے دیتے ہیں وہ اس کے مہارت کی دیتے ہیں میں نے پینرڈال کی گولی کا مشورہ کسی کو لگ دیا اس مشورے میں ملتا جتنا ٹائم کھٹسو اس کے میں زیادہ پچاس لے لگوں لیکن دوکٹر اسی کی دو ڈائیسو فیس لیتا ہے کیوں وہ کہتا ہے بھائی میں نے یہ کام کیا ہے مجھے تجربہ ہے میں اس کے سائٹ ایفیکٹ جانتا ہوں تمہارے لیے پینرڈال سوٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے اس کے سائٹ ایفیکٹ تمہیں متاثر دونی کریں گے یہ تمام چیزوں کا مجموعے میں میں پیسے لیتا ہے اگر ایک آدمی جس جو عامل ہونے میں مشور نہیں ہے عملیات صفیلیات جانتا نہیں ہے وہ کہتا ہے میں آج تلکرسی پڑ کے آپ پہ بم کروں گا پچاس روپیل ہوں گا یا ایک اور روپیل ہوں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرا ٹائم بڑا قیمتی ایک اور بھی لے سکتا ہے سامنے والا نہ دے کسی اور سے دم کروانے لیکن آج کل عامل لوگ جو پیسے لے رہے ہیں وہ دم دودھ کے نہیں لے رہے وہ اس بات کے لے رہے کہ یہ جیسا ہمیں دم دودھ آتا ہے ایسا عام طور کے لوگوں کو نہیں آتا سمجھ رہے بات کو وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں اپنے قول و عامل سے کہ ہمیں جس ویلڈ میں جو مہارت ہے آپ کے ہاں جن چڑھائیں چڑھے ہوئے ہم جو سورہ فاتحہ پڑھ کے بھگائیں گے ویسا سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی اور نہیں بھگا سکتا لہذا وہ اس مہارت کی فیس لے رہے ہیں اور جب اس شعبے میں مہارت کی کوئی اہمیت اور حیثیت بھی نہیں ہے تو اس کی فیس اور طلبہ لینا بھی جائز نہیں یہ دھوٹا ہے لوگوں کے ساتھ نہیں آلی میرے خالباز میں اس کی میں اور مثال دیکھوں دیکھو میں نے آپ کو بتایا جنات اتارنے نہیں آتے اب آپ کے محلے میں کوئی ایسا آدمی مشہور ہو جس کے بارے میں لوگوں کو پتا ہوں کس کو آتے ہیں تو اب جن اتارنے کی فیس لوگ مجھے زیادہ دیں گے یا اس کو زیادہ دیں گے حالانکہ اتارنے کے عمل میں تو دونوں برابر ہیں میں نے بتایا ہم نے بھی اتارنے حالانکہ ہم تو آتے نہیں ہیں کیونکہ ہم بھی کوئی فاصلہ پڑھیں گے آئے تک وہ بھی کوئی پڑھیں گے تو اس لیے میں اگر اس کے پیسے لوں تو میرے لیے تو حالان ہوں گے صاف لغزم اگر میں کہنا چاہتے ہیں میں اگر کسی دم دروت کروں اور پیسے لوں تو میرے لیے تو شہر حالان ہوئی کیونکہ لوگوں پتا ہے کہ مولی صاحب خود محطنے ہیں کہ مجھے اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے میں صرف وقت کے پیسے روں گا جتنا فاق میرا آپ کے جن بھگانے میں استعمال ہو رہا ہے ایک گھنٹے کے سور پر روں گا اور حالات کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے اگر نئی بھاتا اور میں مر گیا ایک کروڑ روڈن جلے لباہ یقین کو انشورنس کے دینے پڑیں گے آپ کو لیکن ایک جو آدمی شعبے میں مشہور ہے وہ جو پیسے لے رہے ہیں وہ اس کے لئے رہا ہے کہ بھئی مجھے جیسا آتا ہے ایسا جن بھگانا کسی کو نہیں آتا یہ دعویٰ ہی غلط ہے جن ہر ایک سے اسی طرح بھاگتا ہے آج الکرسی اور خاطعہ وغیرہ پڑھ کے زیادہ زیادہ اس میں فرق پڑھتا ہے تقویہ اور تہارت نیک لوگوں سے زیادہ درتے اور بلے لوگوں سے جن کم درتے سمجھ میں یہ آئی میرا خالقات جن حضرات کی سمجھ میں یہ بات آئیے ذرہ آپ کھڑا کر یہ جو حلال تنفہ حلال اور حرام بلے والی بات ہے ماشاءاللہ آگئے اس حضرات اب یہ میں تلیلی اس کو کیشم کرانا اب آپ کے خاندان میں کسی پر اللہ رکھرے جن چڑھے اول کو جب آپ کی اس حضرات میں آگئے جن چڑھے گئے نہیں اس حقیق میں ہماتے جن گئے گا اب یہاں تعالو دلنے والی نہیں لیکن پھر بھی کسی پر چڑھا گیا تو پھر آپ کیا کریں گے بھرو بھائی کسی عامل کا پاس جائیں گے جب معنی ہے تو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ وہ عامل تو بہت نیک ہے حضرت 4 مہینے لگائیں میں تبلیغ میں بھائی 4 مہینے لگانا اس کا اپنا عمل ہے تبلیغ والے اس کو 4 مہینے جو لگائیں وہ عامل بنانے کے لئے نہیں لگائیں وہ تبلیغ کے لئے لگوائیں نیک بنانے کے لئے لگوائیں وہ نئی بنا ہو اس لئے میں آگیا تو تبلیہ بہنوں کا تھوڑی کسور ہے تبلیہ والے تو چار رہی میں لگاتے ہیں دین خود بھی سیکھ لیں اور دنیا میں بھی دین کی اشارت ہو جائے چوڑیلیں اور جنات بنانے کے لئے نہیں لگواتے لوگ کہتے ہیں وہ تو مجاہد ہے لوگ کہتے ہیں وہ تو حضرت وہ بدتی نہیں ہے وہ تو دیوبندی ہے وہ تو یہ ہے اور وہ تو فلا بزرگ کا خلیفہ ہے تو یہ تمام باتوں کا میں نے جواب دے دیا کہ اس کا نہ خلافتوں سے کوئی تعلق ہے نہ تبلیغی ہونے سے نہ مجاہد ہے بہت زیادہ اگر اثر پڑتا ہے تو نیک اور برے ہونے سے تھوڑا بہت زیادہ تعلق ہے لیکن نیک اور برے ہونے کا ڈاکٹر سے بھی تعلق ہے نیک آدمی جو ڈاکٹر ہوگا اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہوگی وہ عام طور پر برے بیدید کی ہاتھ میں نہیں تھی ہم نے دیکھا ہے جو حکیم نیک پر ازمار ہوتے ہیں اللہ ان کے ہاتھ میں زیادہ شفا رکھ دیتا ہے جو بیدید ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کم شفا ہوتی ہیں یہ تو ہر چیز پر اثر بڑتا ہے تو آمیلوں کے اس سے گلتا ہے بات کہیں سے کہیں چلی گئی یہ اس لیے تبدیل ہو گئی کہ یہ موہر ہے بہت اہم تو اس لیے میں نے اس پر جلی علیہ میں اپنی اصل بحث کو سمیٹھ کے ختم کرتا ہوں میں اس کا رفعہ لکھا جتنے بھی پیغمبروں کو موزے دی ہیں یہ وہ اس زمانے کے حساب سے دی ہیں تو میں جللی صلی اللہ علیہ مقاملہ کروں نا وہ جو صدر میں بابا کھڑے گئے تھے انہوں نے کہا بھئی یہ کھا لے وہ مصری کھا لی گولوی کھا لیا سفیزہ کھا لیا مدہ صلی اللہ لالیہ کو جو ملا کھا لیا صحیح ہے نا تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو لیا کہ یہ بابا کرتا کیا ہے تماسے دیکھا دو چار آدمی اور آئے تو بابا نے یہ وہی کرتب دکھائے انہوں نے بھی حدیعہ نکال کے لئے نے کہا لے جا بابا کو پیسے کوئی غرض پیسے کوئی غرض نہیں پیسہ مٹی ہمارے لی مٹی رکھو اور ان کو یقین ہوگی ہے اتنے نیک کہ پیسے نہیں لیتے بارل تو وہ ٹھوڑی دن کے بعد وہ چاروں حق تین چار لڑکن بابا کے پاس آئے پیسوں کی لالش تو ہر ایک میں ہوتی ہے کہ یہ بابا تو بڑا فینٹی بابا انہیں کیا گیا کر دیتا ہے تو بابا سے کہا بابا آپ ہمارے گھر میں چل کے کوئی ایسی دعا دمگرود ہی نہیں کر سکتے جس سے ہماری دولت دبل ہو جائے اس نے کہا دمگرود کی کیا دولت ہے جو بابا مٹی کو سونا بنا سکتا ہے وہ بابا تمہارے گھر میں جو سونا ہے اس کو بابا دبل بھی کر سکتا ہے شورٹ کٹ سماتا ہوں میں ہے تفصیلات حضرت کی یہ بغیر ہے جس سب مختصر یہ لوگ اس کو اپنے گھر لے گئے بابا نے کہا عورتوں کے جتنے زیوریں اٹھاؤ لاؤ اس روال میں رکھو ابھی دمگرودہ یہ کیا ہو جائیں گے دبل تو اب وہ لائے انہوں نے سب نے عورتوں کے زیور ایک اکبالی ہر چیز سونا سے بابا نے کہا چھپانا نہیں چھپانا چھپا دیا تو اُلٹا ہو جائے گا کوئی چیز اگر چھپا دی نا تو اس کا مدلہ بابا پہ اعتماد نہیں ہے جب اعتماد نہیں ہے تو اُلٹا ہوگا بارحال سب نے لا کے وہ سونے بارے چاندی ماندی جو کچھ پیسے کیس رتمی بھی ہر چیز دبل ہر چیز ہونی چاہی رہے میں ان کو کہنے لگا تھا کہ جو سنگل بیٹے وہ بھی لا کے رکھ دیتے ہیں دبل ہو جاتے ہیں سنگل بیٹ کو دبل کر دیا جاتا ہے لیکن چونکہ پوٹلے مہنے پارے تھے اس لیے تو بارحال کو لا کے رکھے سونے ہونے سارے بابا نے پوٹلی باندی اور سب کو ہاتھ میں تسکی دی اور کا مو نیچے کر کے یہ والا گھر پڑو ٹیکنیکل قسم کا گوجہ بتا دی ایسا اُن پہ سہر کیا جادو کیا کہ وہ ہوش پھو بیٹھے ان کو پتہ ہی نہیں کہ سامنے اکنا سونہ کو بندہ بٹھا ہے بابا جی نے دیکھ لیا کہ سب جب ترم ہو چکے تسلی کے ساتھ کوٹلہ اٹھایا پدلی گلی سے نکل گئی کافی دور جب باگیاں وہ وہی بیٹھے ہوئے کہ یہ عملیات ہو رہے ہیں اس سے ڈبل ہو جائے گا تو جب آنکھ کھولی تو پتہ چلا کہ نہ بابا ہے نہ رومان اور نہ پیسے تو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو جادو گر بھی دھوکت ہی تو کرتے ہیں پیسے اس طرح سے بٹھوڑتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاتھی کو حقیقت میں ساپ بنا کے دکھایا تاکہ جادو گروں کو یقین آتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے یہ کام اللہ ہی کر سکتا ہے جب جادو گروں سے مقابلہ ہوا کئی ہزار جادو گروں نے لاتھیات زمین میں ڈالی تھی قرآن کے الفاظ ہیں یقیر اللہ ہی دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے ساپ ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا موسیٰ علیہ السلام تو بھی ایسا لگا جیسے یہ ساپ ہیں اللہ ہمتہ ہم نے موسیٰ سے کہا لا تفق درنئی انتا انت اللہ اللہ آج تمہیں غالب رہے گا القیماتی یمینک انہوں نے تو لاتھیوں کو ساپ بنا کے دکھایا ہے ہم ساپ حقیقت میں بنا ڈالیں گے القیماتی یمینک تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاتھی ہے زمین پہ تے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَا قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ دیکھنے میں نظر آئے جیسے ساپ ہے فرمایا تیز دورتا ہوا ساپ بن گئی جب جازو میں نے دیکھا کہ اللہ کی حقیقت میں ساپ بن گئی فورا اسی وقت ساڑھے کے ساڑھے سردے میں گر گئے اور کہنے لگے آم انہا بھی رب کی حارون ہے وہ موسیٰ ہم موسیٰ اور حارون کی رب پر ایمان لے آئے یہ موسیٰ اللہ کا پہمبر ہے یہ جازوگر نہیں ہو سکتا یہ اللہ نے کیا موسیٰ کے بس ہی بات نہیں ہے تو کیوں وہ موجزہ دیت آکے ان کی سمجھ میں آج ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا علم طب جسے ایلوپیتک عیم کہتے ہیں حکیم علم کہتے ہیں اس کا بڑا رواج کا حکیم جانے ہوں اس ورن یہ بڑے بڑے مشہور جانے ہی اسی زمانے کے ایسی ایسی ماجونے دوائیں جات کر لی بڑے بڑے امراض کا علاج دریاب کر لیا گیا مگر وہ تمام حکیم اس بات پر متفق تھے کہ موت کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے جو بچہ پیدائشی نابی نہ ہو اس کی بنائی واپس نہیں آسکی اس کے لیے کوئی دوائے جات نہیں ہوئی ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حکم دیا کہ مردت کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے مردت زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا عطبہ نے اعتراف کر لی ہے کہ یہ حکیم نہیں ہے یہ یہ کوئی ماجون نہیں گلائی اس نے کوئی دوائی نہیں گلائی یہ کام خالق کائنات نے کیا ہے اور لوگوں کو یہ بھی یقین آ لیا کہ خالق کائنات کسی چیز کے کرنے میں کسی سبق کا مہناج نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ قربے قیامت میں اس لیے نازل ہوں گے کہ قربے قیامت میں بھی سائنسی ترقی کا بہت زیادہ زور ہوگا الوپیٹن ٹب یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ترقی کر چکی ہوں گی لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایسے موجزے دکھائیں گے تو اس وقت کے سائنسی کمالات نہیں ہے سائنس ٹھیک ہے سکتے ہو ویڈیو جاری کر سکتے ہو لیکن مردے کو زندہ نہیں کر سکتے مردے کو زندہ نہیں کر سکتے آپ آپ جو شخص پیدائشی نابینہ ہے انہیں آنکھوں کے ہوتے ہیں اس میں روشنی نہیں ڈال سکتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ کام کریں گے تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبق کی موجز نہیں ہے تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے ان موجزوں سے تو ہمیں ان اسباق کی طرف آنا چاہیے لیکن ہماری قوم ان اسباق کی طرف آنے کے بجائے یہ اس بحث میں پڑھ جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں کتنا ٹائم رہے گا مام مہنی دریافت ہو چکے ہیں تین دن تک سورج غائب رہے گا صحیحاں آج پیل سنوی پیش گوئی آ رہے ہیں تو بھائی جب تو ہوگا وہ ہو طرف قیامت میں تین دن کے لیے سورج نہیں نکلے گا لوگ چیزوں پکارے میں ہوں گے پوٹن جب نکلے گا تو مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے گا ایک دن کے لیے ایسا ہوں گا پھر دوبارہ مغرب میں ٹھوپ جائے گا یہ اللہ تعالی نے قرآن مزید میں اس نشانی کو یوں بیان فرمایا یون یعطی بادو آیات ربک لا تنفع نفسا ایمان ہا لن تکو آمنت من قبل فرمایے جب تیرے رب اپنی اتنی بڑی نشانی دکھا جائے گا تو اس نشانی کو دیکھنے کے بعد کوئی کافر اگر ایمان قبول کرے گا تو اس کا ایمان موتبر نہیں ہوگا اور کوئی گناہگار مسلمان اگر گناہوں سے توبہ کرے گا تو اس کی توبہ مقبول نہیں ہو تو ان آیتوں سے ہمیں یہ بتایا جا رہے ہیں کہ ایمان بھی لاؤ ایمان کو مضبوط بھی کرو اور عامال سالحہ بھی اشتیار کرو اگر عامال سالحہ اشتیار نہیں کرتے اور اسی بحث میں پڑے رہتے ہیں ایمان مہدیگل اس کا وہ بڑا سان سے ایک جماعت نکل گئی یوں ہو گیا پھر وہ سنانے بچ کے اتنے منٹ پہ آ رہے ہیں سب دوزار بارک کی تجہہ تریہات ہو رہے ہیں تکون برمودہ تکون ٹرائنگل اور آسمان سوران تشتریاں تو ان چیز میں پڑھ گئے آدمی جو کرنے کے کام ہیں ان سے غافل ہو جائے تو کرنے کا عام سالحہ میں آیا بھئی کیا کرنے ہم لوگوں توبہ کرے اور یاد رکھو اس سورج مغرب سے مغرب سے نکلنے والی نشانی پتہ نہیں ہم زندگی میں دیکھ پائیں نہیں دیکھ پائیں لیکن موت ایک ایسی نشانی ہے جس کو ہم صبح شاہ دیکھ رہے ہیں جیسے مغرب سے سورج نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا ایسے ہی موت کا فرشنہ دیکھنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتے ہیں یہ نشانی تو ہمیں بہت جنرہ رہے ہیں اللہ ہمیں مواز سے پہلے پہلے کامل اور پکی توبہ کی توفیقات آسف ہمیں صفیلیات چیزوں سے بہت احتمام بھی کرتے ہیں بچنے کا تو یہ بات یاد رکھیں جادو کا اثر ہر ایک پر کرنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے نبی پر اس لئے اثر ہو گیا تھا کیونکہ یہودی نبی علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے تو اللہ نے ہونے دیا اس مسئلہ سے تاکہ یہ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں تاکہ جادوگر نہ سمجھیں اگر نہیں ہوتا تو کہتے ہیں اتنا طاقتور جادوگر جادوگر پھر بھی نہیں ہوا اس کا طلب انہوں نے توڑ کر لیا ہے تو اللہ تعالی نے بعض چیزیں پیغمبروں کے ساتھ ایسی کی ہیں جن سے یہ یقین ہو جائے کہ یہ پیغمبر بشر ہیں کامل بشر ہیں اور جادوگر بھی نہیں اگر ہر ایک پر اثر ہو جاتا تو مجھے بتائیے جادوگروں نے کیا حضرت ابو بکر پہ جادو کی کوشش نہیں کی ہوگی کہ حضرت عمر پہ کوشش نہیں کی ہوگی کسی پہ بھی اثر نہیں ہوا حالانکہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کا درجہ یقین نبی علیہ السلام سے کم ہے تو وہ ایک حکمت کے تحت ہو گیا تھا ورنہ جادو کرنا کسی پر منتر ٹونے ٹوٹ گئے یہ آسان کام نہیں ہے جتنا ہر ایک پر اثر ہوتا نہیں ہے اور جن پر ہوتا اتنا نہیں ہوتا جتنا جادوگر چارہ ہوتا ہے تو اس لیے اس بارے میں توہمات کی دنیا سے باہر نکلنا جانا چاہیے انسان تو میرے پاس ایک خاتم کا خونہ ہے لڑکی مسلمان ہوئی اس کے والدہ نے عیسائی مسلمان ہوئی اب اس کو گھر سے دھنکیاں اور یہ چیزیں بہت طور در رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے میری ماں جو ہے نا مجھ پہ جادوگر ٹونے اور صفیلیات کروا رہی ہے تعویز ملچے میں میں نے کہا آپ بے فگر رہے ہیں آپ اپنی والدہ سے تعویز لے کے خود جو ہے نا اپنے پرس میں رکھا کریں بولے امنی چھپ چھپا کہ میرے بٹوے میں تعویز رکھنے کے ضرورت نہیں ہے مجھے دو میں خود بھول کے پی جاؤں گی نہیں آری بات سمجھیں میں دیکھو عاملوں کے خلاف کتنے عرصے سے بول رہا ہوں جبکہ میں اپنی حفاظت کے لیے کوئی عملیات نہیں کرتا تو صبح و شام کی دعائیں ہیں بس اس پر اکتفا کرتا ہوں جو حدیث میں آتی بحض اور صبح و شام کی دعائیں نہیں بھی آئیں تو اردو میں جو انسان دعائیں مانگتا ہے اللہ کی وہ بھی سمجھ میں آتی ہے دعائیں فون آتے ہیں میرے پاس یہ پڑھنے کے لیے بتا دے یہ کام رکا ہوا ہے میں نے کہا دو رکعت پڑھ کے اللہ سے اپنی قومی زبان میں دعا مانگو ہے اللہ میری حاجاتے پوری کر دے اللہ کی سمجھ میں آتی ہے باتیں لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے باتیں لوگ کہتے ہیں اس طرح سے اللہ کام نہیں بنا سکتا کچھ ایسا ٹیکنیکل قسم کا کوئی سینہ بسینہ کوئی چلتی بھی آ رہی ہے کوئی چیز جو کوئی ایسے ہمائے پھرائے والی الفاظوں وہ اللہ کی سمجھ میں آئیں گے ایسے ہم نے انگلیش میں یا اردو میں اللہ سے کہہ دیا تو اللہ تعالی کی ماز اللہ سمجھ میں نہیں آئے دعا کا تو انصر یہ ہے کہ ہاتھ پھیلا کے گرگرائے اللہ کے سمجھ میں دیکھو فقیر جب آپ سے بھیگ مانتا ہے تو کوئی لگے بندے الفاظ پڑھ کے پھرکتا نہیں آپ پر بلکہ وہ مختلف طریقوں سے آپ کی جیب سے پیسے نکالنے کی کوشش کرے گا تو آپ بھی اللہ سے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کریں جو الفاظ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں اور جو حدیث میں دعائیں آتی ہیں ان میں اور زیادہ برکت ہے تو میں نے اس خاتون سے کہا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کتنا عاملوں کے خلاف بڑھ رہا ہوں آج تک کوئی عامل میرا کچھ بگاڑ سکا الحمدللہ نہیں بگاڑ سکا دھمکیاں دیتے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بندوں کے ذریعے لیکن ایسا نہیں بھئی تمہیں دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہے تمہارے پاس تو جن نہ چڑھے لیں ایک بھی جن آگے میں تو ایک سکتا صحیح بات ہوگا ہے جن آپ کو پتا ہے جن جن ہی ہوتا ہے کتنا ہی کمزور کیوں لاؤ بھارا ہوتا وہ جن ہی ہے لیکن یہ نہیں کر سکتے ان کو پتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو اس لئے کوئی آپ کے گھر میں مصور کی ڈال پھیک کے چلا جائے کوئی تعویز کہیں سے دریافت ہو جائے تو اس کو اپنی جیب میں رکھ کے سو جاؤ آرام سے آپ جس نے تعویز رکھا اس کو بولو بھئی آپ خامتہ میں پلنگوں کے نیچے بستکیوں کے نیچے گھسا رہے ہو اصل میں تو آپ میری جیب میں گھسانا چاہتے تھے وہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتی گیا آپ کے سامنے میں جیب میں رکھ رہا ہوں سمجھ آرہی ہے بات انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا جب اس جذبے کے ساتھ رکھو کہ جیب میں یہ سب فضول چیزیں وہمی لوگ ان چیزوں سے درتے ہیں اور اقل مند لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے اب بھی سمجھ میں نہیں آرہا پھر پولیس ہی سمجھا سکتی آپ کو ہمارے بس کی بات نہیں الحمدللہ